موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کاسمی ناظرین تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت سپریم کورٹ نے بالاخر آرٹیکل 63A کے حوالے سے صدارتی ریفرنس جو تھا اس کی تشریح کی اور ایک بڑا فیصلہ دیا کہ منحرف ارکان جو ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا اب سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف اور وزیراعظم حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی وزارت اور وزارت اس با خطرے میں نہیں ووٹ آف کاؤنفیننس کے لئے بھی صدر انہیں کہہ سکتے ہیں جو منحرف ہوئے لوگ ہیں وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا سنگ امیل ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو آج سنایا اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کی موجودہ اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے اس پر اور عمران خان کیوں اتنے خوش ہوئے اس پر ازا تفصیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جمہوریت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے یہ لوٹے تھے اس آرٹیکل پر جو چیف جسٹس نے عمر عطاب بندیال صاحب تھے انہوں نے ایک پانچ رکنی لارجر بینچ بنایا تھا میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں فیصلے کی پھر اس پر بات کرتے ہیں اس فیصلے کی جو حق میں بات ہوئی وہ تین لوگ اس کے حق میں تھے اور دو لوگ جو تھے وہ اس فیصلے سے انہوں نے جسٹس جمال مندو خیل اور جسٹس نظیر عالم میاں خیل انہوں نے اس سے اختلاف کیا باقی تینوں چیف جسٹس جو تھے جسٹس صاحب سے تینوں صاحبان انہوں نے اس فیصلے کو اس طرح قائم رکھا کہ اسے الگ آپ نہیں پڑھ سکتے جو انحراف کرنا ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے عدم استحکام کا سبب بنے گا یہ لفظ تھے ایکزیکٹ ان کے اور اسے اس لیے استعمال نہ کیا جائے تاکہ دوبارہ یہ سیاسی جماعتوں کے حقوق پامال نہ ہو سکیں اب دیکھیں آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی جو اصل روح ہے کہ کوئی کارکن جو ہے ارکان ووٹ لے کر مثلا بلے کے نشان پر آتا ہے یا تیر کے آتا ہے جس پر بھی آتا ہے اس کو اس پارٹی کے ڈسپلن کے تحت اگر ان کے اگینسٹ ووٹ دے گا تو ان کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا اب یہاں پر کیا وہ نا اہل ہو جائیں گے اس کا عدالت نے جو جواب ہے وہ نہیں دیا بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ صدر کے پاس ریفرنس بھیج دیا کہ نا اہلی کا جو ان کا قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے پارلیمنٹ کرے اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو منحرف ارکین جو کسی بھی پارٹی سے اس طرح چھانگا مانگا یا فلور کروسنگ کرتے ہیں یا بک جاتے ہیں ان کے مطالق قانون سازی کی جائے اس کی تشریح کا آپ کو یاد ہوگا جب آریف الوی صاحب نے تو اس کے یہ اس وقت بڑا شور مچا تھا عمران خان سخت نفرت کرتے ہیں لوٹوں سے سخت نفرت فیصل آباد نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہاں سے لوٹا جیتا تو میں فیصل آباد دوبارہ نہیں ہوں گا تو جسٹس اجاز الحسن مظر عالم میا خیل منی بختر جسٹس جمال مندو خیل یہ اس لارجر بینچ کا حصہ تھے چیف جسٹس کے ساتھ انہوں نے پھر صدارتی ریفرنس کا جو ہے یہ بڑا فیصلہ سنایا کیونکہ لوٹوں کے بارے میں بات بڑی اور تھی جس دن سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے لوٹوں کا کردار سب سے اہم تھا کیونکہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ان لوگوں نے یہ وہ بارش کے قطرے اپنی طرف سے بنے دیں جنہوں نے سلاب لے کر آئے بعد میں جمہوریت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے لوگ یہ لوگ تھے جن کے بارے امران خان نے کہا ان کے ساتھ لوگ شادیاں نہیں کریں کہ بچوں کے ساتھ لوگ ملیں گے نہیں آج پہلا فیصلہ انہیں مل گیا یہاں سے اور یہ جو بہت بڑی پارلیمانی نظام کی ایک جیت آپ کو اس کو سمجھیں کہ اس طرح کے لوگوں کو ابھی ووٹ کے حق سے دوچار کیا گیا ہے اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کیوں کہ دیکھیں ووٹ یہ نہیں ڈال سکیں گے یہ بڑا بہتری ہے نہ اہل نہیں ہوئے مطلب یہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے پھر لوگ ان کے ساتھ کریں گے وہ ایک الہدہ سٹوری ہوگی اگر نیل ہو جاتے تو گھر بیٹھ جاتے اپنے کسی بیٹے کو آگے کر دیتے کسی بہن کو آگے کر دیتے کسی رشتدار کو عزیز کو بنا دیتے اور پھر وہ معاملہ دب جاتا دوبارہ لیکن اس دفعہ چونکہ یہ صرف ووٹ نہیں ڈال سکتے بیٹھے وہیں رہیں گے اور ان کی جو ایک ویلیو بنا لی تھی جس طرح جہنگیر ترین علیم خان وہ چینہ گروپ فلان گروپ ان تمام لوگوں نے پچیس تیس لوگوں نے جو ایک اجارہ داری بلیک میلنگ کی تھی اور جس طرح سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو جو دکھ اور غصہ آیا وہ ان لوگوں پہ ہے کہ یہ اندرونی غدار تھے بعد میں جو آپ کو پتا ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ فوج نے اور باقی لوگوں نے فوج میں سے جنرل باجوہ نے باقی لوگوں نے کچھ کیا لیکن ان لوگوں نے سب سے زیادہ پہلے کام ڈالا تھا یہ اٹھاون روز میں بیس روز میں اٹھاون اس کی سماعت ہوئی ہیں بڑا دلچسپ فیصلہ تھا بڑا ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے اور یہ تمام جو عرقین ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکل بنیادوں پر پارٹی کی جانب سے جہاں ہمیں ہدایات نہیں ملی ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں ہم نے ابھی ووٹ ڈالا ہی نہیں ہم ابھی پارٹی ڈسپلن کے اندر آتے ہیں حالانکہ عمران خان ٹوٹر پر باقاعدہ طور پر کہہ چکے تھے راجہ ریاض اور یہ سارے جب سندھ ہاؤس میں ان کے حامد میر مہر بخاری ویر ان کی انٹریو کر رہے تھے اس وقت تو یہ لوگ کھل کر کہہ رہے تھے کھل کر بات کر رہے تھے اور اسی بے شرمی سے اسی اسیملی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تحریک انصاف کے لوگ ہیں حالانکہ سرعام لوگ جانتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کسی کے ساتھ کب کوئی تعلق نہیں رہا لیکن یہ اپنے آپ کو زبردستی تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے جسے آج سپریم کورٹ نے علیدہ کر دی ہے اب وہ جہانگیر ترین اپنے جہاز لے کر جدر مرضی جائیں علیم خان اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں لے کر جس کو مرضی بلیک میل کریں حمزہ شہباز کے حق میں ان لوگوں نے ووٹ دینے کے اقدام کے بڑا دفاع کیا کہ ہمیں ابھی تک کوئی رٹن ہدایات انہوں نے بڑے بڑے ٹیکنیکل ایسے اعتراضات اٹھائے کہ دیکھیں ہمیں شو کاز نوٹس پہلے بجوانا چاہیے ہمیں وہ موصول نہیں ہوئے جو عام طور پر آپ کو پتہ ہے منحرف رکن قرار دیتے ہیں اس کے لئے ایک لازمی ضرورت ہے ان کے لئے پر الیکشن کمیشن نے تین رکنی بینچ اس کے جو سام نے جب یہ معاملہ گیا تو تحریک انصاف کی جو نمائندگی کہہ رہے تھے بینسٹر علی زفر انہوں نے بقادہ طور پر اس کی دلیل دی تھی کہ آرٹیکل سکسٹی تھری کے پیچھے ایک مقصد سیاست سے ان حراف کو ختم کرنا یہ جو گندگی ہے دوسرے معنیوں میں لوٹا کریسی ہے اسے ختم کرنا ہے ہم نے کیونکہ اگر ان لوگوں کو نا اہل نہ کیا گیا یا ان لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہ چھینہ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں پھر یہ کلچر جو چھانگا مانگا کر نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا جس طرح لوگوں کو خریدا گیا تھا وہاں پر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اسی لئے پچھے سرہ کین سوبائی سیملی کے سات اپریل کو ایک ہوتل میں وزیر علیہ کے فرضی انتخاب میں حصہ لینے پر آپ کو پتا ہے فرضی انتخاب تھا وہاں بیٹھے تھے ان سب لوگوں نے حصہ لے لیا اور انہوں نے اپوزیشن کے امیدوار کو ووٹ دینے سے انکار نہیں کیا اور جانبوچ کر اپنی پارٹی کے موقف کو نقصان پہنچایا اور اس حالت تک لے کے کہ آج پاکستان میں ایک سیاسی بھونچال مچا ہوا ہے آج آپ دیکھ لیں پاکستان کی سیاست میں آج ڈالر جو ہے وہ دو سو پر پہنچ چکا ہے اوپن مارکٹ میں یہ لوگ اس تمام سازش کا پہلا قدم تھے ان لوگوں کی نا اہلی ہونی نہیں چاہیے امین کی نا اہلی کی حق میں نہیں ان کو رکھنا چاہیے جائیں الیکشن میں اور پھر لوگ انہیں اس کا جواب دیں دیکھیں جس طرح علیم خان جواب اس کا دیتا ہے جی کہ پارٹی صدر براہ کی جانب سے انہراف کا اعلان جو ہے وہ قانونی اختیار کے بغیر کیا گیا مطلب جو قانون کی نظر میں ہے ہی نہیں بنتے ہی نہیں ہے اسی طرح وہ ایک اور وہ تھے ملک اسد علی وہ بھی کہہ رہا تھا جی کہ اس آرٹیکل کے خلاف ورزی ہے ایک بلے کے نشان پر لوگ آپ کو عمران خان کے نام پر ووٹ دے کر یہاں پہنچا رہے ہیں اب اگر آپ میں فرض کر لیں اگر آپ کا ضمیر جا گیا ہے بیس کروڑ دیکھ کر یا سندھ ہاؤس دیکھ کر یا کچھ اور دیکھ کر تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے استیفہ دے کر دوبارہ الیکشن لڑے اور جا کے جو مرضی کریں لیکن اب ان کے حلقے میں جو ہوگا وہ بات بھی آپ یاد رکھیں گے اور یقین جانے کہ عمران خان کو ان لوگوں سے ہر ان کی تقریر میں آپ دیکھ لیں حالانکہ وہ فیصل آباد میں راجہ ریاض کا نام نہیں لیا وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتے عمران خان لیکن انہوں یہاں تک کہتے ہیں میں دوبارہ فیصل آباد نہیں ہوں گا اگر وہ شخص جیتا تو فیصل آباد کے لوگ سوال ہی نہیں پیدا ہوتے راجہ ریاض کو وہاں سے جیتنے نہیں اسی طرح یہ جو پورا معاملہ اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ پاکستان میں ایک قدم بڑا بہتر ہو اور عدلیہ نے بھی یہ دیکھے اپنی ساکھ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح وہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات جس طرح لگ رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ سوچا ہے کہ یار اب اس معاملے کو تھوڑا سا بہتر کریں اور کسی عطق سپریم کو یہ عدلیہ انہیں بچا گئی ہے مطلب نائل نہیں کر کیا اگر دیکھیں اگر وہ ووٹ ڈالتے ان سے ووٹ کا حق نہ چھینا جاتا اور ان تمام لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جاتا تو اس سے یہ ہوتا کہ جو ہی یہ ووٹ ڈالتے یہ ڈی سیٹ ہو جاتے پھر یہ نائل ہوتے لیکن اس نائل ہی کی پھر مدت نہیں ہے قانون میں آپ کو پتا ہے کتنے دن ہے دس دن ہے پانچ دن ہے پانچ سال ہے ساری عمر ہے وہ ایک لہے دا وصلہ شروع ہوئی تھا لیکن یہاں پر فیلال انہیں ووٹ سے روکنے سے اب جو بہران سیاسی شروع ہوگا کہ حمزہ شباب دیکھیں صدر کے پاس پاورز ہے صدر چاہے تو ایک مہینے میں دو مرتبہ تین مرتبہ بھی وزیراعظم سے کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھائیں مجھے آپ کے جو ارکان ہیں ارکین ہیں ان پر مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں تو وزیراعظم پابند ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا اب ان کی مرکز میں حکومت جو گنی چونی دو ووٹوں پر اس وقت چل رہی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے مکم جو وہ آرڈی ان کے ساتھ ایک بڑی ہائی پاور پر آگیا بارگننگ کی دوسری طرف ان کے ساتھ جو تیرہ جماعتیں جوڑی ہوئی ہیں کہ کوئی ایک دو لڑک کے ادھر ادھر تو ان کی پوری حکومت ہی فارغ ہو جانی ہے اس لیے ووٹ آف کانفیڈنس صدر اگر انہیں بار بر کے دو بر کے تین بر کے اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا وہ بالے جان بن جائے گا دوسری طرف پنجاب میں آپ کو پتہ ہے ان کی پچیسٹ جو عرقین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جو جوڑ توڑ کیا ہے جانگیر ترین اور علیم خان جو اپنی طرف سے کھل کر پریس کانفرنسیں کرتے رہے ان کا بھی دیکھیں انجام کیا ہوا دھوبی کے وصف والا نہ گھر کے رے نہ گھاٹ کے رے ہر طرف زلالت انہوں نے آخری عمروں میں لے لی اب اپنی اور اپنے بچوں کی سیاست بھی ختم کر دی تو اب ان لوگوں کو دیکھیں صدر اب اس سے حکومت کو لیکن اس وقت عمران خان کے جو سیاسی مشیریں ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو چلنے دیں آج ڈالر دو سو کا ہو گیا سٹاک ایکچین تبا ہو گیا لیکن نقصان ملک کا ہو رہا ہے اور بڑا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ معاملات بالکل سری لنکا کے معاملات کی طرف جا رہے ہیں تو اگر اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس وقت اگر وہ الیکشن کروا دیتے ہیں تو شاید وہ کوئی بیس پچیس پرسنٹ سیٹیں لے لیں لیکن جتنی جتنی دیر کرتے جائیں گے وہ سیاسی طور پر وہ ختم ہوتے جائیں گا ہستہ ہستہ ان کی جو سیاسی ابی سکرمان خان نے اگر سینٹرل پنجاب پہ سارا زور رکھ دیا تو یہ ان کا بالکل وہاں سے ملیہ میٹ ہو جانی ہے سیاست اس لیے ابھی بھی الیکشن کروائیں مل جلکر بیٹھ کے انگران حکومت بنائیں اور یہ جب بہران بن گئے اس کا مسئلے کا حل نکالیں اس کا اور کوئی حل نہیں ہے سوائی الیکشن کروا کے لوگوں تک فیصلہ کریں اور پھر اگلی حکومت پر یہ سارے مسائل چھوڑ دیں اپنا خاص کیال رکھیں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ